بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا چوتھا پیرٹ ہے عربی بول چال اس کا ہمارا دوسرا سبق آج ہو رہا ہے تو چند الفاظ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے وہ کچھ الفاظ اور کچھ اس کے علاوہ الفاظ آج پڑھیں گے اور ان کے پھر مرکبات اور ان کے جملے ہم بنائیں گے تاکہ ہمیں خود جملے اور مرکب بنانے آئیں جیسے ہم نے لفظ پڑھا تھا تاہتا نیچے تو اس کا اگر مرکب ہم نے بنانا تو ہم کہیں گے تاہت السقفی چھت کے نیچے تاہت السمائی آسمان کے نیچے یعنی کسی چیز کے نیچے مثلا یہ ہمارا پنکھا ہے اس کو کہتے ہیں المرواہ تو ہم کہیں گے المرواہ تو تاہت السقفی فنکھا چھت کے نیچے ہے میں خود انا تاہت السقفی میں چھت کے نیچے ہوں تو یہ تاہتا کا جو لفظ ہے یہ نیچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح ایک اور یعنی ہوا تاہت السقفی وہ چھت کے نیچے ہے اس کے ساتھ ہم جو لگاتے ہیں کہ ہوا وہ انا میں وہ جملہ بنتا جائے گا اس طرح ایک اور حرف جو ہم نے پڑا تھا با اور بازر بی اور بے واسطہ تھی یہ با حرف جار ہوتا ہے تو یہ مختلف معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا سے کے ذریعے سے کے ساتھ کی مدد سے یہ مختلف اس کے معنی ہوتے ان کو حرف جارہ کہتے ہیں ان میں سے با پہلا حرف ہے جیسے دیکھیں یہ اس کا مرکبہ انہیں بنایا بسمی یہ اصل میں تھا بے اسمی اس کو ملا کے بسمی بنا نام کے ساتھ نام کے ذریعے سے نام کی مدد سے اور اس سے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یہ پورا جملہ بن جاتا ہے بے لگا کے ہم نے پورا جملہ بنا دیا حالانکہ اس کے اندر باقی الفاظ نہیں ہیں لیکن وہ اس کے اندر مزمر ہوتے ہیں تو بول چال میں خاص طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ الفاظ کم بولے جاتے ہیں اور مانی زیادہ مراد لیے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں ایک لفظ ہے بسرد آپ سے کوئی پوچھتا ہے من میں نہ ہوتا ہے سے یا کی طرف سے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ من اینہ انتہ آپ کہاں سے ہو یعنی آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے تو من کا مطلب سے اینہ منہ کہاں انتہ منہ تو آپ کہاں سے ہو تو آپ اس کو جواز دیتے ہیں اس طرح سے من کا استعمال ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے اس کی ہم ذکر کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم من لگا دیتے ہیں اور جہاں سے ہے وہ لگا دیتے ہیں مثلا ایک مرقب اس سے بنتا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ پچھلا جو ہم نے مرقبات کا سبق پڑا ہے علم النحب میں اس کے اندر یہی چیز ہم نے سکھی دی کہ کچھ مرقب ناکس ہوتے ہیں کچھ مرقب تام ہوتے ہیں تو یہ اسی لئے میں نے یہ دونوں لیتراتہ بنائے تھا کہ آپ کا سبق دورا ہو جائے تو من اللہ اللہ کی طرف سے اب یہ ہمیں پوری پتہ نہیں جارے کیا کہنا چاہتا ہے کہنے والا اگر ہم نے پورا اس کو کیا القرآن من اللہ تو معنی اس کا کیا ہوگا قرآن اللہ کی طرف سے ہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو من اس کے لئے استعمال ہوتا ہے من اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس جگہ سے وہاں تک من ہنا الہ ہنا یہاں سے وہاں تک ہنا کا مطلب یہاں ہناک وہاں من ہنا الہ ہناک من سے کے معنی میں آتا ہے یہ مختلف اس کے معنی بن رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور لفظ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس طرح من بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی بول چال میں اس طرح سے فی کا لفظ بہت زیادہ استعمال بلکہ عربوں کے ہاں جو عام بول چال ہے ان کی جدید عربی بول چال اس کے اندر فی کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے اس کا معنی تو ویسے ہے میں لیکن اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ ہے یا ہوں یا ہے یہ لے کے وہ بولتے ہیں اس کو بہت حال ہم دیکھیں یہ پہلے ہم اس کا مرکب کرتے ہیں فیل بیت گھر میں اب اس کا صرف ادنا تجمہ گھر میں لیکن بات بری نہیں ہوئی جب ہم نے شروع میں کوئی لگایا انا فیل بیت میں گھر میں ہوں ہوا فیل بیت وہ گھر میں ہے جعفر فیل بیت جعفر گھر میں ہے برہان فیل بیت برہان گھر میں ہے تو جو ہم لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہے کا ہوں کا ہے کا جو ہے معنی پیدا ہوتا جائے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے ہے ہوں کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے جو عرب عام بولی بولتے ہیں اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں وہ فی کو ہے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مثلا کوئی بندہ دکان پر جاتا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کی دکان میں پیپسی ہے تو وہ لمبا چاہتا جملہ نہیں بولتا دیکھیں جیسے وہ بولتا ہے بپسی فی وہ دکان دار سے بپسی فی حالانکہ یہ جملہ اصل میں کیا ہے اس کا بپسی ہے بپسی ہے کیوں اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں پورا جملہ اصل میں یہ تھا کہ حل یا کیا بپسی بپسی موجود فی دکان کیا دکان میں بپسی موجود ہے پائی جاتی ہے یہ تھا اصل میں لیکن اس نے کیا بولا بپسی فی یعنی آگے پیچھے سے اس نے کٹ آف کر دی ہے تو یہ مقصد الفاظ بولتے ہیں مراد پورا جملہ لیتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے بپسی کسی سے پوچھنا ہو کہ مثلا جعفر فی جعفر ہے برحان فی برحان ہے اس طرح سے وہ عام زبان کے اندر بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کا بورا جملہ ہی ہوتا ہے یہ عام جب آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو لے جائے عمرہ یا حج کے لیے تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ عرب جو ہیں بہت زیادہ اس طرح سے بولیں گے اس طرح ایک اور لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ایک ہے علا ایک فوقہ علا کا مدلہ ہوتا ہے پر یا کے اوپر جیسے علل ارد زمین پر ٹھیک ہے علل کرسی کرسی پر علل مکتب میز پر کسی چیز کے اوپر جو چیز بڑی ہوئی ہے وہ ہم علا استعمال کرتے ہیں آن کے مہنے میں اپان کے مہنے میں ایٹ جیسے ہم انگلیش میں استعمال کرتے ہیں آن استعمال کرتے ہیں آن ٹھیک ہے اس کے لئے علا ہم استعمال کرتے ہیں اب اس کا جملہ دیکھیں مثلا انا علل ارد میں زمین پر ہوں ہوا علل ارد وہ زمین پر ہے ہم علل ارد وہ زمین پر ہے ان ناسو علل ارد لوگ زمین پر ہیں جعفر علل ارد جعفر زمین جو بھی آپ لگاتے جائیں گے شروع میں ہم وہ لگائیں گے جس کو ہم نے پر جو کسی چیز کے اوپر ہے آگے وہ لگا دیں گے علا اور ساتھ وہ لگا دیں گے جس کے اوپر وہ ہے اب وہ اوپر جو ہے وہ فرش بھی ہو سکتا ہے وہ کرسی بھی ہو سکتا ہے وہ میز بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر جو چیز لگی ہوئی ہے اس کے لئے اللا لگتا ہے اس کے مقابلے میں معنی اس کا بھی فوقہ اوپری ہے پاری ہے اس کا بھی معنی لیکن فرق ہے اس کا آن ایٹ اپان یہ معنی ہے لیکن اس کا معنی اباو فوقہ اباو اوور اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے یعنی فوق الارد زمین کے اوپر زمین کے اوپر یا زمین سے اوپر اب بتانے چاہ رہا کہ کیا کہنا چاہتا کہنے والا لیکن جب اس کو جملہ ہم بنائیں گے اس سماعو اس سماعو فوق الارد آسمان زمین سے اوپر ہے ساز نہیں جڑا ہوا اوپر ہے اسی طرح یہ یہاں پر کرسی پڑی ہوئی ہے تو اوپر چاہتا ہے چاہت کو کہتے ہیں سکف ہم کہیں گے اس سکف اس سکف فوق الکرسی اس سکف فوقی اس سماعو فوقی آسمان میرے اوپر ہے چھت میرے اوپر ہے یہ پنکھا ہے چھت والا اس کو مر وہا تو سکف کہتے ہیں مر وہا تو سکف فوقی چھت والا پنکھا میرے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے اور جملہ اس کا پھر بنایا جاتا ہے تو جملہ بنانے کے لیے ہم علم النحب بھی ساتھ ساتھ پڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں وہاں جملے بھی ڈسکس کریں گے تو پھر مزید آپ کو پتا چلے گا اس لیے ہم نے یہ عربی بول چال کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے علم السرف علم النحب کو کہ ہمیں خود جملے وغیرہ بنانے آئیں اور ہم نے التجوید جو علم ہے اس کو بھی ہم نے شروع میں رکھا ہے تاکہ ہمیں صحیح کلمات ادا کرنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے یہ یاد رکھیں کہ العلم بتقرار علم جو ہوتا ہے یہ دہرانے سے آتا ہے تو جب میں کوئی بول رہا ہوتا ہوں آپ غور سے پہلے سنیں یہ طریقہ کا سن لیں آپ کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا پہلے بات کو غور سے سنیں جب میں بات کہلوں پھر آپ اس کو دھو رہیں میری بات کے ساتھ نہ دھو رہیں ٹھیک ہے جب کوئی لفظ میں بول رہا ہوں آپ نے پیچھے دھو رہنا ہے تو پہلے غور سے سنیں اس کو پھر دیکھیں میں نے کیسے پڑھا ہے پھر اس طرح سے آپ اس کو بولنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور کوشش کیا کریں کہ جو سبق میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ لکھ لیا کریں اپنے پاس اور بار بار ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا